اس لیے اب وہ انہیں ختم کر کے بدلہ لینا چاہتا ہے وہیں کینجی کے فادر بیبی کائجو کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اسے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے اور کیسے اپنے لیے خود کھانا ڈھوننا چاہیے اپنے فادر کی مدد سے اب کینجی اپنی لائف واپس نورمل کر پا رہا تھا اور اب وہ پہلے کی طرح لگاتار میچ بھی نہیں ہار رہا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی کائجو ڈیولپ ہونے لگتا ہے جو کہ اس کے لیے کافی اچھی بات ہے پر تبھی آنڈا کے ڈرونز ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں ڈرونز کے اٹیک کی وجہ سے کینجی کے فادر بھی کافی گھائل ہو گئے تھے جس سے گصے میں آ کر کینجی الٹرامین میں بدل جاتا ہے اور وہ سبھی ڈرونز کو ڈیشٹوائی کر دیتا ہے تبھی بیبی کائجو بھی پہلے سے بڑا ہو گیا تھا کچھ دیر کے بعد آنڈا روبوٹک گائنہ کو وہاں پر بھیج دیتا ہے جس سے بیبی کائجو سائیڈ بدل لے گائنہ کو دیکھ کر بیبی کائجو اس کے پاس جانے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی مدر ہے تبھی آنڈا کینجی اور اس کے فادر کے اوپر مسائل سے اٹیک کرتا ہے جس سے کینجی تو بچ گیا تھا پر ایسا لگ رہا تھا کہ کینجی کے فادر نہیں بچ پائے